موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد سب آپ کا پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما زرتاج گل صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں تینکیو ورمز زرتاج آپ سے گفتگو کریں گے مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلمی نون کی چیف آرگنائزر بن کے چار مہینے کے بعد وطن واپس لوٹ چکی ہیں لاہور ائرپورٹ پر مسلمی نون کے کارکنان نے عدداران نے ان کا استقبال کیا اور اب سے کچھ دیر پہلے وہ جاتی عمرہ پہنچی ہیں انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا ہے کہ ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھوں گی سوال یہ ہے کہ جو جھرمت ہے ان کے گرد معاشی بدحالی کا سیاسی بے یقینی کا پارٹی کے اندرونی معاملات اور مسائل کا کیا مریم نواز اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے یہ تمام معاملات حد کر لیں گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آج ان کی ریسیپشن کیسی تھی کس حد تک متاثر کن تھی کتنی توقعات کے مطابق تھی یا توقعات کے برعکس تھی پروگرام میں ڈیٹیل بات کریں گے دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان نے گزشتہ روز جو عاصف زرداری پہ الزام آئیت کیا تھا کہ وہ ان کے قتل کی منصوبہ بدی میں ملوث ہیں اس کو لے کر عمران خان کو لیگل نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے فواد چودری سے متعلق بھی اہم اپڈٹ یہ ہے کہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دے دیا گیا ہے اور اب وہ کوہسار پولیس یعنی اسلامباد پولیس کی کسٹڈی میں پھر سے چلے گئے ہیں یہ تمام معاملات ہیں لیکن ارشاد صاحب مریم صاحبہ کی آمد جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کل ہی عصاق دار صاحب نے عمران خان کو بھی چیلنج کیا کہ معیشت پہ آکے آپ مناظرہ کر لیں مناظروں کے دور ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن معیشت کوئی بہتر بھی نہیں ہو رہی ہے مریم نواز آپ سمجھ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج ان کا خطاب یہ بتا رہا تھا کہ جب وہ ائرپورٹ پہ اتنی ہیں تو جتنی وہ توقع کر رہی تھی کارکن اتنے ہی تھے یا کچھ کم تھے یا کچھ زیادہ تھے اب یہ معلوم نہیں کہ مریم صاحبہ کی کیا توقعات تھی لیکن آپ بھی دیکھ رہے تھے ہم تو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے جو کچھ بھی دیکھ رہے تھے لاہور مسلملی کا گھڑ ہے اور نواز شریف صاحب کا شریف خاندان کا ایک سیاسی قلعہ ہے اور یہاں ایک درجن کے قریب ان کے ایمین ایز ہیں کوئی بائیس تئیس چوبیس ایم پی ایز ہیں پھر کانسلر ان کے رہے ہیں جو لاہور کی بلدی ہے لاہور ان کے پاس تھی کارکن مباشر صاحب کے پاس تھی تو ایسی صورت میں ایک ری لانچنگ تھی مریم صاحبہ کی چیف آرگنائزر بنا کر میاں صاحب نے بھیجائے اور عملا یہ کہا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت پارٹی میاں نواز شیف صاحب نے ہینڈ آور کی ہے مریم نواز صاحبہ کو اور انہیں کہا ہے کہ آپ آرگنائز کریں اس کو نئے سرے سے چیف آرگنائزر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جی پہلی پارٹی تنظیمیں جو ہیں ان سے میاں صاحب اور قیادت مطمئن نہیں تھی تو اس نکتہ نظر سے اگر اس استقبال کو دیکھا جائے تو اب یہ کوئی مسلمی کے رہنمہ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ متاثر کون تھا یا نہیں تھا ہم کوئی رائے نہیں دیتے لیکن لاہور ہے قصور ہے گجرنوالہ ہے پتوکی ہے یہ دوسرے ارگرد کے جو اکارے سے بھی اکارے کی گاڑی ہے اکارہ ہے سائیوال ہے فیصل آباد ہے تو اس لحاظ سے کیا مریم صاحبہ مطمئن ہیں اپنی تنظیم سے اپنے لوگوں سے ایم پی اے سے ایم اے سے یہ اب ایک کوئیسٹن ہوگا اور اگلے دنوں میں نظر آئے گا کہ جی اس کا کیا امپیکٹ ہے استقبال کا کیا امپیکٹ ہے اور وہ پارٹی کو کس طرح ارگنائز کرتی لیکن ایک چیز تو نظر آئی کہ جناب شاہد خاکان اباسی صاحب نے لاہور آنے کی بجائے یا ان کا استقبال کرنے کی بجائے پشاور میں ایک سیمینار میں شرکت ضروری سمجھی وہ جو کوئٹا میں ہوا تھا اسی تسلسل میں دوسرا سیمینار تھا اور وہاں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ پارٹی پالیسی سے تھوڑا سا کسی نہ کسی حد تا کیونکہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار صرف عمران خان نہیں ہے سب ہیں سب کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے یہ بات ظاہر ہے کسی کو پسند ہو نہیں آئے گی مسلم لیگ میں لیکن خیر یہ تو معاملات چلتے رہیں گے اب وہ یہ درد سر پی ٹی آئی کا ہے عمران خان کا ہے زتاج گل صاحبہ کا ہے کہ مریم صاحبہ ان کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہے یا مریم صاحبہ کے لئے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے زتاج گل صاحبہ سے میرے خیال ہے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے استیفے دیئے تھے دو اسمبلیاں توڑ دی اپنی حکومتیں ختم کر دی آپ کو اندازہ تھا یا آپ کے اسیسمنٹ ہوگی کہ نئے الیکشن ہمیں جنرل الیکشن مل جائیں گے الیکشن تو آپ کو نہیں مل رہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو صبح اسمبلیوں کے یہ بھی شاید تاخیر کا شکار ہوں آگے چلے جائیں تو کیا آپ کو جو بار بار پرویز الہی صاحب بھی نشان دہی کرتے ہیں آپ کو آپ کو غلطی کا احساس ہے کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا اسمبلیاں توڑنے کا یہ آپ کے فائدے میں نہیں گیا بلکہ آپ کو شاید اس سے نقصان پہنچے تینکوئی ارشاد عارف صاحب تینکوئی فیصل تینکوئی فر انوائٹنگ می میں یہ سمجھتی ہوں کہ ارشاد عارف صاحب بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ اگر ہم نے استفعہ دید ہے تو کیا ہمیں یہ احساس تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی اس بات کے اطراف کر رہے ہیں کہ جو اس وقت نمائشی وزیراعالہ جو ہیں جو بنائے گئے ہیں اور سپیشلی پنجاب کے جو پہلے سے ہی متنازہ تھا اور جن کو غیر متنازہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی الحمدللہ کسی کے بغل بچے ہی ہیں تو اگر بغل بچوں نے الیکشن نہیں کروانا انہوں نے انٹرم سیٹ اپ نے الیکشن نہیں کروانا جو کہ ان کی سول رسپونسیبلیٹی کہ وہ الیکشن میں جائیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ان کو قانین اور آئین اجازت نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ کہنے میں یا میں یہ کہنے میں بجاؤں کہ واقعی پھر پاکستان میں اس وقت وہ قانون ہے کہ اس وقت کوئی قانون نہیں ہے جہا تک اس کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ آج پاکستان تشریف لائی ہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جن کے والدین نے تین تین دفعہ کے وزیراعظم رہے اس ملک کے اندر اور ان کی گدی نشینی والی پارٹیاں آج تک اور لیڈر پیدا نہیں کر سکی کہ کس کو سہرہ ہے اور کس کو وہ پیغام دینا چاہتے ہیں بے شک ارشد شریف کی شہادت کے بعد آج وہ تشریف لائی ہیں لیکن اگر آپ نے کیمرہ گھمایا ہو تو آپ کو بڑی طریقے سے آپ کو اور آپ کے چینل کو اور تمام چینلز کو پتا ہے کہ اس سے زیادہ جو استقبال انہوں نے ایک چورنی کے لئے کروایا تھا پٹواریوں کے ذریعے وہ تو اگر آپ کیمرہ گھمایا تو آپ کو آج کل پتا چلے گا کہ ان چودہ قومی جماعتوں کی جس میں ان کی بھی حکومت شامل ہے آٹک کی لائن میں اس وقت زیادہ لوگ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے دوسری طرف کیمرہ من بھی زیادہ تھے پولیس والے سیکیورٹی والے بھی زیادہ تھے سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ یہ آپ سے غلطی ہوئی یا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے درست کیا اسمبلیاں توڑ کر حکومتیں ختم کر گئے دیکھیں ارشاد عارف صاحب پاکستان کے جو ایک واحد حل ہے اس وقت اور پانچوہ سال ہے اس وقت الیکشن کو جو دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے واحد حل پاکستان کا جو پاکستان کی عوام بھی ڈیمانڈ کرتی ہے جو کہ بائیس کلوڑ عوام کو نگیٹ کر دیا گیا تھا بندروازوں کی پیچھے یا کار کی ڈگی میں جا کے یا برکہ پہن کے چوروں کی طریقے سے ضمیر فروشی کر کے ایک واحد پاکستان کے بائیس کلوڑ عوام کی ڈیمانڈ اور پاکستان طریقے صاف کی کہ پاکستان کو اگر آپ نے اگر آپ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تو واحد والے کے جنرل الیکشنوں بولٹ کے بجائے یا لوگوں کی برہنہ ویڈیو بنانے کے بجائے لوگوں کو پر ایف آئی آر کرانے کے بجائے لوگوں کو پر حملے کرنے کے بجائے لوگوں کو گولیاں مارنے کے بجائے یا لوگوں کی زبان برنے کے بجائے آپ بلٹ کے ذریعے عوام کو آپ ایک ووٹ کی طاقت ہے جو کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ پاکستان کے عوام نے کس کو کدھر وزیراعظم بنانے اور وہ پانچ سال کیلئے ایک پاکستان کے بہتر مستقبل کا فیصلہ کر لے یہ ایک واحد حال ہے اب اس واحد کے حال کے لیے اگر قومی چودہ جماعتیں اگر وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں سر پہ پیر رکھیں اور انہوں نے ہر وہ طریقہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے جنرل الیکشن میں یا بائی الیکشن میں وہ نہ آ جائے تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے دیکھیں عوام ہی پاکستان کے اندر یا کسی بھی جمہوری اس کے اندر یہ فیصلہ کر سکتی ہے عوام کی رائے جو ہے وہ متبر ہوتی ہے اب اگر عوام کی رائے کو آپ نگیٹ کر کے مطلط آپ نے ہمارے سر کے اوپر کرنا ہے اور عوام کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دینا بات یہ ہے اب سوال یہ ہے ٹھیک ہے میرا نیکس نیکس نیکچ ہم نے تو یہ قربانی الزام تو ماضی میں بھی آپ لگاتے رہے لیکن ثابت آپ کرنے میں ناکام رہے اب یہ جو الزام آپ آصف زرداری پہ لگا رہے ہیں اس بات کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس یہ وہی اسی طرح آپ کی روایت کے مطابق ایک قیاس ہی ہے اور لوگوں کو بس چارج کرنے کا ایک بہانہ ہے آپ کے پاس اچھے فیصلہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے کراؤڈ کو چارج کرنے کے لیے اللہ کا کرے میں کہ جس طریقے سے ہم نے ٹین بلینٹری سونامی کو لے کر گئے تھے جس طریقے سے ہم احساس پروگرام لے کر گئے تھے جس طریقے سے ہم کامیاب جوان پروگرام لے کر گئے تھے جس طریقے سے absolutely not کے کہ پاکستان کے independent foreign policy کا مقدمہ لڑا تھا جس طریقے سے پاکستان کو احساس پروگرام دے کے اور پینڈیمک کے اندر بھی اپنے عوام کو غربت سے اور بھوک سے مرنے سے بچایا تھا جس طریقے سے پاکستان کے عوام کے لیے دس بڑے ڈیم بنوا رہے تھے ہم لوگ جس طریقے سے پاکستان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں اور تمام فورم سے پاکستان تریک انصاف اور پاکستان کے elected prime minister عمران خان لڑے تھے وہاں پہ پاکستان تریک انصاف کو چارج کراؤڈ کی ہلے بہانوں کی ضرورت نہیں ہے ثبوت کیا ہے الزام زرطات صاحبہ اب اسی بات کے اوپر آ رہی ہوں تو ہمیں تو عوام میں ہم رہتے ہیں عوام میں ہم جیتے ہیں ہم اپنی بیماری کا بہانہ بنا کے یا ایون قتل کے بعد بھی کہ پاکستان تریک انصاف کے کارکون شہید ہوئے تیرہ لوگ سے زیادہ لوگ کو وہاں پہ گولیا لگی اور خان صاحب کے اوپر وزیر آباد کے اندر حملہ ہوا اور ابھی بھی آپ کے سامنے کہ ایک جی آئی ٹی جو بنائی گئی فواد چودری کو ایز ای ٹیرریس بنا کے ان کے موہ پہ کپڑا ڈال کے گسیٹا جا رہا ہے لیکن جو سب سے بڑے جو ملک الیکٹر پرائیم ایسٹر سے عمران خان ان کو اوپر جو قتل کیوں منصوبہ بندی گئی تھی ان کو اوپر ایف آئی آر درج ان کی کہنے پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی وہاں پہ وہاں پہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے پاکستان کے عوام کے لیے عمران خان کی زندگی اہم ہے کیونکہ وہ ان کے موتبر لیڈر ہے کیا عمران خان کے اوپر اساسینیشن اٹیمٹ نہیں ہوئی کیا عمران خان کے اوپر گولیاں نہیں برسائی گئی کیا عمران خان کی جی آئی ٹی کو اور اصل شوایط کو اور طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ایمیونٹی دینے کی یا اصل شوایط کو چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے کیا پاکستان کے قانون کا مزاق نہیں بنایا گیا وہاں پہ عرش شریف کہتا کہتا دنیا سے چلا گیا ہے کہ مجھے خطرہ ہے سپریم کورٹ کو بھی لکھا میڈیا کے سامنے بھی اس نے کہا اس شخص نے لکھا ویڈیو ڈاکومنٹری بنائی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا قتل ہو گیا دنیا سے چلا گیا کسی کے کانوں پر جوتک نہیں رہ گئے خان صاحب کہتے کہتے کہا گیا کہ میرے اوپر اساسینیشن اٹیمٹ ہوگی تو کیا وزیرہ آباد میں اساسینیشن اٹیمٹ نہیں ہوئی ابھی رانہ سنہ اولا کہتا ہے ابھی رانہ سنہ اولا کہتا ہے ایک کو تو سٹیٹ کا پروٹوکال آج دیا گیا ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے لیکن خان صاحب کی سیکیورکی اٹھا دیگی ہے رانہ سنہ اولا کیا کہتا ہے زرطات صاحب بات یہ ہے دیکھئے رانہ سنہ اولا کیا کہتا ہے دیکھئے ہم کہہ رہے ہیں کہ لنک کیا ہے خان صاحب کی زرداری کا اس سے لنک کیا بنتا ہے جو آپ اتنے سبگیل الزام آئد کر رہی ہیں بلکل ہے کیا لنک ہے اس کا ثبوت کیا ہے سن لیں نا سن لیں نا میں یہی آپ کو کہنے لیں والی ہوں خان صاحب کی زندگی کا معاملہ ہے خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہے جو حالات دس مہینے سے پاکستان کے اندر یہ تو تیہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ سیاست کے مجائے قتل و غارت سے دھمکی سے اساسینیشن اٹیمٹ سے اور ظلم اور بربریت سے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے سٹیٹ کی طاقت سے کرنا ہے ان کے آواز دبانی عمران خان کا سیاست میں مقابلہ نہیں کرنا عمران خان تو صرف ایک آئینی ریکوائرمنٹ آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ بائیس کروڑ عوام کو حق دیا جائے کہ ملک اندر جنرل الیکشن ہو وہاں پہ بلکل ہے بلکل جو عمران خان نے الزامات کیا الزامات تو سچ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کے زندگی کو خطرہ ہے عمران خان کو آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے جو کہ انٹیریر منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے زندگی کو خطرہ ہے اب ایک شخص کو پتا ہے کہ میرے سری دشمن کون ہے جو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ اس کو دنیا سے یا پاکستان سے ہٹایا جائے اس کا سیاست میں دروازہ بند کر دیا جائے جب تک یہ ہوگا تو پھر یہ چھوڑ ڈاکو نہیں جیت سکیں گے وہاں پہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ ہے ان کو پر آل لیڈی کسیسنیشن اٹیمٹ ہو چکی ہے تو بجائے اس کے کس بات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے بجائے اس کے جی آئی ٹی میں جو انہوں نے نام لی ہیں ان کو سلاحوں کے پیچے کیا جائے بجائے اس کے اوپر سوال کیا جا رہے خان صاحب کس کو پر الزمات لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ میرے زندگی کو خطر ہے تو باج جائے اس کے پر کوئیسٹن کیا جائے انویسٹیگیٹ کیا جائے خان صاحب کی آسنیشن اٹیمٹ کو سوال یہ ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کیوں الزم لگا رہے ہیں ہم یہ سوال نہیں کر رہے ہیں سوال تو ہم نے کرنا ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جماعات کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے آپ بہت سے الزمات لگاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ قیاس کی حد تک رہتا ہے اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا اور پھر ایک نئی بات آ جاتی ہے اور پھر یہ آپ کے پاس ایک ٹول کے طور پر لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ایک پالیسی ایک سٹریٹیجی آپ کی رہی ہے ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں یہ سنگین الزام ہے کم از کم اس کا کوئی ریفرنس ہوگا کوئی لنک ہوگا وہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا اسحاق دار صاحب نے چیلنج کیا آپ کو مناظرہ کے لیے آ جائیں کیا پی ٹی آئی اس چیلنج کو قبول کرتی ہے آپ اسحاق دار صاحب کے ساتھ عمران خان یا آپ کی ٹیم بیٹھنے کو تیار ہے وہ اکانومی پر بات کرے گی دیکھیں پہلے سب سے پہلے سوال تو یہ کہ اسحاق دار جن کو بڑا ایک قومی پروٹیکال میں لائے گیا تھا اور ان کو ڈائریک جو ہے وہ ایک وزیر بنایا گیا تھا اور فائنس منسٹر کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی ایکانومی بہتر کرے گا وہ صاحب تو اس وقت حواظ باختا ہیں وہ صاحب تو اس وقت جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ماتے پہ پسینہ چھوٹا ہوتا اور ان کو غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ہی بہتر کرے گا میں تو پاکستان کی ایکانومی بہتر نہیں کر سکتا ہوں اس کے مناظرے کا چیلنج تو آج شکر ترین صاحب نے لے لیا اور ان کیمرہ ہونا چاہیے عوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ پتا چلے کہ جس کو مسیح بنا کے بھلایا گیا تھا جو کہا گیا تھا جو کہتا تھا کہ پاکستان کی ایکانومی تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی پاکستان کے ریمیٹنس پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کہاں چلی جائے گی پتا چلا کہ آٹے کی لائن میں پاکستان کی بہنے بیٹیاں پردادار خواتین ظلیل و خوار ہو رہی ہیں پتا چلا کہ پاکستان میں اس وقت ضروری کھانے پینک اشیاء اس وقت ناپیہ دو چکی ہے پتا چلا کہ پاکستان میں اس وقت عدویات بنانے کی کمپنیاں اس وقت خوار ہو رہی ہیں کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو سٹاک نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے عدویات کو بنایا جائے پتہ چلا کہ اس وقت تو ملک میں پیہ جام ہونے لگا ہے اس وقت کسانوں کی بدترین حالت ہو چکی ہے تو ذرا بلکل مناظرے کا چلنج لے لیتے ہیں اور پتہ چلتے ہیں جس نے کہا ہے کہ جی اللہ واسطے تو بندہ پوچھیں اگر آپ نے اللہ واسطے ہی کرنا تو کلمہ اللہ علیہ اللہ کے نام پر تو واقع ملک بناتا قومی زبان کے ارد و زبان کے جس طریقے سے بے حرمت ہی کی گئی جاک پنجابی کا نعرہ لگایا گیا ازاد کشمیر کا وزیراعظم کو اسلامباد میں جو نہیں آنے دیا گیا نو گو ایریا بنا دیا گیا وہاں پہ یقینا مناظرہ بنتا ہے وہاں یقینا چیلنج بنتا ہے وہاں پتہ چلنا چاہیے عوام کے سامنے پتہ چلنا چاہیے کہ چوراسی سے زیادہ وزیر مشیر ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر اور وہ جو کہتا تھا نا بھکار وزیراعظم کے کپڑے بیچ کے گزارہ کروں گا وہ بھی اب اللہ کے اوپر اپنے معاملے ڈالتا ہے اگر اللہ کے اوپر معاملے ڈالنے ہیں تو پھر چھوٹ دے دیں ایک آپ یوں کر لیں کہ سب کمیونٹی دے دیں اور ایک شاہی فرمان جاری کر دیں کہ اس ملک کے اندر دو تین خاندانوں کو جو ہے مسلط کیا جائے گا نہ ملک میں جنرل الیکشن ہوگا نہ ملک میں سچ بولنے کی اجازت ہوگی نہ ملک میں جو ہے وہ ترقی کرنے کی اجازت ہوگی ترقی کرے گا اجازت ہوگی پروٹوکال ہوگا تو صرف ان دو تین شاہی خاندانوں کو جن کے لئے قانون بھی لونی ہے جن کے لئے آئین کو بھی بینٹ کر دیا جائے گا اور اس حاق ڈار کے جو ہار پینائنے گئے تھا ہار اس نے نہیں لوگوں نے پینائے تھے اس نے نہیں ریڈ کارپٹ ان کا وہ ہوا تھا کہ وہ کہے کہ جی اللہ نے ٹھیک کرنا ہے بھائی تم نے ٹھیک کرنا ہے تم تن خواہ لیتے ہو تم نے کہا تھا دبائی کے ٹاورز اور اپنا سارا کاروبار پاکستان لے کر آئیں آخری سوال آخری سوال یہ ہے کہ وفاقی وزیروں نے کہا کہ الیکشن ایک سال کے لئے ملتوی ہو سکتے ہیں ایمیجنسی لگا کر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی سوچ ہے یا کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے بجائے وقت پر الیکشن کرانے کے ایک سال ملتوی کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب یہ جو چودہ جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کی یہ اپنے کسی بھی کول فیل سے مبارا نہیں ہو سکتی یہ سٹوڈز تو ہیں یہ علائقار تو ہیں لیکن ان کے کندوں کے اوپر بھی پاکستان کو ڈبونے کا اتنا ہی ہے جن کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور میں یہی کہہ سکتی ہوں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ رومینس رہنے دے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو لوگ اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو بھی کول فیل کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی آئین اور قانون میں اجازت نہیں ہے رہنے دے پاکستان کے لوگوں کا رومینس اور رہنے دے پاکستان لوگوں کی کوئی رسپیکٹ رہنے دیں مت کریں لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ جو پاکستان کی جڑے کھوکلی کر چکے ہیں تو جس کے کہنے پر وہ اشارے کر رہے ہیں نہیں رومینس رہنے دینے سے کیا مراد ہے زرطان صاحبہ کیسے کی اشارت ہے اگر پاکستان کو دیفول کریں گے پاکستان کو ڈب بوئیں گے جی جی کیا کیا فیصل میں پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہی ہیں رومینس رہنے دیں رومینس رہنے دینے سے آپ کی مراد کیا ہے رومینس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو چند طاقتور لوگ پیڈی ایم کے چودہ جماعتوں کو ان کے مورائے عدالت میں مورائے آئین میں اور جس طرح سے ان کو ایمیونٹی دے رہی اور ان کو سپورٹ کر رہی ہیں مت کریں ایسا جو پاکستان کے عوام آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان دیپارٹمنٹس کو ان کا رومینس رہنے دیں مت کریں آپنا آپ کو ان کی سیاستدانوں کو سیاست سیاستے میدان میں سیاست میں جنگ لڑنے دیں بیلٹ کے ذریعے جنگ لڑنے دیں عوام کو فیصلہ کر لینے دیں کہ پاکستان کا اصل محافظ کو انے دیپارٹمنٹس کو چاہیے اداروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنے دیپارٹمنٹ کو نہ ختم کروائیں اپنے سیلف رسپیٹ کو مت ختم کروائیں کیونکہ پاکستان کے عوام آپ سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں اور جب سوال ہوں گے جب بائیس کرونا آپ سے سوال کرے گی یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دبا دیں ایک فواد چودری کے سر کے اوپر جو کہ ایک وکیل بھی ہے جو ایکس منسٹر بھی ہے جس سے اس کے اوپر کالا کپڑا ڈال لینے سے یا اس کو عدالتوں میں گسیٹنے سے آپ کی عزت نہیں ہو جاتی ہے حقیقتی خواتین کے اوپر جس طرح ازرداج گل صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت آپ ہماری صاحبہ موجود تھی پاکستان طریقے سینئر آنما ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حکومت کا موقف جانیں گے اور یہ جو معاشی حالات ہیں اور مریعہ بنواز صاحبہ کی واپسی ہے اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدیت کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر آنما اور وفاقی وزیر رانہ تنویر صاحب نے رانہ صاحب تینکیو ویری مچ فور یو ٹائم رانہ صاحب مریعہ بنواز صاحبہ چار مہینے کے بعد واپس آگئی ہیں استقبال تو کیا ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر اور آپ کے قائد کی صاحبزادی واپس آئی ہیں یہ لوگ اتنے زیادہ تھے کیا یہ استقبال متاثر کن تھا یا کوئی قصر رہ گئی اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا دیکھیں میں آواز صاحب ایک بات بتاؤں کہ فارملی جس طرح ایک ہوتا ہے پارٹی کے لیبل پہ اس طرح وہ استقبال نہیں انہوں نے نانس کیا ہماری پارٹی نے کہ پارٹی کے لیبل پہ کرنا ہے برنا تو پوری موبیلائز موبیلائز کرتے ہیں ہر حلقے میں ہر جگہ پہ سارے لیکن یہ ایک تھا کہ وہ آ رہی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ریسیپشن دینی چاہیے لیکن میں آپ کو اگر آپ کہیں گے کہ شاید کیونکہ ہمارا تو یہی ہے کہ ہمارے وہ چیف آرگنائزر بھی ہیں سینئر نیب صدر بھی ہیں قائد کی بیٹی بھی ہیں تو اس حوالے سے ایک تو لوگ اس دفعہ میں نے کہا دیکھا کہ چاہی تھے جذبہ تھا ان میں جوش تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کیسے تقبال کریں اور یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھیا سائن ہے ہمارے فیوچر کے جو پولیٹیکل آ رہی ہے ایک لینڈسکیپ آ رہی ہے پولیٹیکل الیکشن ہیں یا باقی معاملات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے یہ صرف امپریسیو نہیں تھا میں خود بڑا متاثر ہوا کہ بے انتہا لوگ تھے اور مجھے میرے اگرے والے کہہ رہے تھے کہ جی پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ آئیں لیکن اس دفعہ لوگ خوشی سے ان کے جس طرح ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جذبہ تھا ورنہ تو ہمارے کہنے پر لوگ آتے ہیں تو ایک نئی چیز یہ ہے کہ لوگوں میں جوش اور جذبہ تھا شاید ایک تو محبی ہے رانہ صاحب یہ فرمائے کہ جب وہ آپ کے کارکون اور عمام بھی چاہتے تھے تو پارٹی کی سطح پر یہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا کہ ان کا بھرپور استقبال ہونا چاہیے ایک طرح کی ری لانچنگ تھی نہیں میں ارشاد صاحب میں آپ کا بتاؤں کہ ایک تو یہی تھا کہ بہت زیادہ ورنہ تو میں سمجھ جائیں لاور پیک ہو جاتا لیکن ہم سمجھ جائیں کہ ایک امپریسیو سا ریسیپشن ہوا ہے جو ایک انفارمل سا تھا تو بہت زیادہ جو میں نے دیکھے وہ تو بے انتہا تھے جی ڈی روڈ پہ بھی لوگ آئے ہیں دوسری روڈ سے بھی جو آئے ہیں یا ملتان روڈ کی طرف سے آئے ہیں کسور کی طرف سے آئے ہیں شہر بڑا نکلا ہے لاہور شہر بھی تو میرا لئے آپ کی بھی رپورٹیں ہوں گی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایڈ ویری ویری امپریسیو ریسیپشن گیون بی پی ایم ایل ایم ورکرز اور فالوورز اچھا یہ فرمائیں کہ آج شاید خاکان عباسی صاحب اور مفتا صاحب بجائے لاہور میں ہونے کے شاید خاکان عباسی تو منتخب بھی لاہور سے ہوئے ہیں تو وہ پشاور میں بیٹھے تھے اور وہاں وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ ایسے لگتا تھا کہ تھوڑا سا وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں پارٹی سے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا وہ وہ راستے الگ کر رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہو کیونکہ شاید خاکان ایک بڑا سینئر آدمی بھی ہے اور مچیور پالوٹیشن بھی ہے اور کمیٹڈ بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اس کی ایک ایک دو چیزوں پر باتیں ہوئی ہیں لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ بعض معاملات پر جو بات وہ کرتے ہیں اس میں بڑا لوجک ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس کو آپ اس انداز میں لے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں پالوٹیس چھوڑوں گا تو میں گھر جا کے بیٹھ جاؤں گا جو پارٹی سے اگر مجھے کوئی ہوا تھوڑا سا مسئلہ تو میں پالوٹیس چھوڑ دوں گا تو جس طرح ہم کہتے ہیں جی ہم تو جب تک سیاست کر رہے ہیں پی ایم ایلان کے پلیٹ فارم سے کریں گے تو میں سمجھ دا ہوں یہ ایشو نہیں ہے یہ تو کریئٹ کرتے ہیں میڈیا یا کچھ اس قسم کا تاثر لیکن میرا خیال اس نے بھی وضاعت کی ہے شاید کفکان صاحب نے خود وضاعت کی ہے کئی دفعہ بلکہ انسان بیک انہوں نے کہا ہے کہ میں اس قسم کی جو افوائیں وہ غلط ہیں اور میرے مطلق سوچنا بھی زیادتی ہے یہ تو انہوں نے کہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کانفرنس کے بعد سیمینار کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ جی موجودہ حالات کا ذمہ دار صرف ایک پارٹی کوئی ایک حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں اور سب کو مل بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنے چاہیے صدر علوی صاحب کل پر سو لاہور میں تھے ان سے جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ جناب جو مذاکرات آپ قرانا چاہتے تھے حکومت اور ایٹی آئی کے درمیان اس میں کس نے گرم جوشی نہیں دکھائی کون پیچھے ہٹا تو ان نے کہا کہ حکومت نے کوئی مصبت پیش رفت نہیں کی حکومت نے کوئی انٹریسٹ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہد خاکہ نبازی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت مسائل حل کرنے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے نہیں یہ ان کا مطلب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تو ایک political thinking ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے ایک partisan جو ہے وہ تو ایک لگ بات ہے جس طرح میں ہوں پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے لیکن جو آپ کو آواز آئے گی وہ یہی آئے گی کہ سارے جتنی forces ہیں صرف political parties نہیں باقی بھی جتنے لوگ ہیں stakeholders ہیں وہ بھی اس میں کوئی نہ کوئی ایک direction لیں اس وقت پوری اتحاد اور یک جیتی کی ضرورت ہے جس کا بار بار ہم پچھلے چار سال سے بھی ذکر کہا رہے ہیں پی ایم ایل این کی leadership سے بھی ہوا پی پلیٹ کی leadership سے بھی ہوا جی ایو آئی کی leadership سے بھی ہوا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ ایک سنجیدگی شو کرنے چاہیے maturity شو کرنے چاہیے لیکن عمران خان کی طرف سے اتنی ہڑ درمی تھی کہ ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا اب جب بات آئی ہم پہ گورنمنٹ کی position میں ہم آئے تو اس پہ بھی دیکھیں وہ ہم کہتے تھے کوئی پری کنڈیشن کے ساتھ بات چیت کبھی نہیں ہوتی یہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی یہ ہو گا ہے کہ یہ 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 ہماری شرط ہے تو پھر بات کریں آپ سے بات کریں گے تو یہ جو الوی صاحب کہتے ہیں الوی صاحب پی اے پی اے بجائے وہ ایک پریزیڈنٹ پاکستان بنے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر بنے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان سے مشورہ نہیں کرتے پر کے ڈکٹیشن لیتے ہیں مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا وہ چیرمین پارٹی کا بٹ الوی صاحب ڈکٹیشن لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لیکن رانہ صاحب آئین کے مطابق تو بطور صدر پاکستان مشورہ تو نہیں کر سکتے شاید میرے غلی عمران خان سے بھی یہ پارٹی ورکر چلے نہیں کر سکتے بلکل میں آپ سے اگری کرتا لیکن میرے ہمارا ایک سوال ہے دیکھیں رانہ صاحب دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ایڈ ڈا اینڈ یو ہے وہ پوری ساری سارے سیاسی عمل کی ناکامی ہے خواہ وہ حکومت میں جب آتے ہیں یا اپوزیشن میں اب جو فواد چودری کے ساتھ ہو رہا ہے اتکڑیاں ان کو لگائی جا رہی ہیں موہ پہ کپڑا ڈال کے لائے جا رہا ہے تفتیشی سے عدالت پوچھتی ہے یہ کپڑا کیوں ڈالا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ پوچھتا ہے یہ حکم کس نے دیا تفتیشی کہتا ہے میں نے نہیں دیا پھر پوچھا جاتا ہے پھر آپ نے نہیں دیا تو کون تھا تو وہ آگے سے چپ ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پولٹیکل ورکر کے ساتھ یہ سلوک ہونا مناسب ہے اور جب آپ حکومت میں ہیں نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نیچے سطح پر بھی کوئی معاملہ چلتے ہیں لیکن اس حد تک تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ موں پہ کپڑا ڈالنا یا سارا لیکن غلط ہے لیکن یہ اگر بتائیں کہ جو فاد چوہی صاحب ایک سمجھدار آدمی ہے پڑے لکھی ہیں وکیل ہیں ایک ایک چیز انہوں نے اونچ نیچے دیکھی ہے زرداری صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں ان کے بھی تریفے کرتے رہے ہیں بہت ساری کاف لیگ میں بھی رہے ہوئے ہیں تو وہ مختلف جگہ پہ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اپنے ان کے کیس پلیٹ کرتے رہے تریفے کرتے رہے لیکن آج جو ان کا رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ایک فرسٹیٹرڈ اور ایک بہت ہی ایک آپ بتائیں وہ جو تقریریں کرتے ہیں جس طرح کا ان کا انداز ہوتا ہے پریس کراف اس میں کس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو چلیں عمران خان تو ایک مسئلہ ہے وہ قوم کے لیے بنا ہوا لیکن کامز گا فاد کو اس قسم کی جو اس نے رویہ اختیار کیا دو تین چار مینوں سے ایک جس طرح لیڈ لینی ہوتی ہے آگے کچھ لوگوں اپنے کلیگ کے ساتھ کہ جی میں آگے ہوں میں آگے ہوں میں آگے ہوں اداروں کو گالیاں نکالنے میں کس جگہ پہ اس نے اگلے دن کہا کیا جتنی خرابی ہے وہ سپریم کورڈ کی رولنگی وجہ جو کاسب سوری کے مطالق انہوں نے دیسی سپیکر کی مجھے بتائیں ایک وکیل کو یہ زیب دیتا ہے جبکہ وہ آرٹیکل سکس والی بات ہے کاسب سوری کی اور ایمین پریزیڈنڈ نے بھی پہلے ٹائپ کر کے سائن رکھے ہوئے تھے یہ کیا ہوا تھا اتنی بڑی مطلب سازش اتنی بڑا سپرا کانسٹیوشنل قسم کے چیزیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سپیکر اگر کہے کہ میں فلان چیز کو کہتا ہوں کہ ختم کر دو تو وہ ختم ہو جاتی ہے میں سمجھتے ہیں اس نے کہا کہ یہ فعال ہی تھا جیسے نے اٹھ کے کہا تھا کہ آرٹیکل فائیو کے تحت یہ مرونی سازش اللہ کا باستہ ہے کہ تمہیں اعتماد کا اس سے کیا تعلق ہے رانہ صاحب اور آپ کے پاس انہیں ساری چیزیں ہوئے ہیں یہ کبھی وہ بھی کنڈیم کیا کریں ہوا کیا ہے پاکستان میں جی رانہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ خود چار سال تک انتقامی کاروائیوں کرونر ہوتے رہے آپ کے لیڈر گرفتار ہوئے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا اس ساڑھے تین سال کے دوران کہ کسی سیاسی ورکر کو جاویل لطیف صاحب کو یا شاید حاکان عباسی کو یا آسان اقبال کو جتنے بھی گرفتار ہوئے ان میں سے کسی کو اس طرح مو پر کپڑا ڈال کر ہتکڑیاں پہنا کر پیش کیا گیا ہو تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا اس نے تو جو کہا اس کے لیے قانون کے مطابق کاروائے ہونے چاہیے ہم تو اس ایک اس عمل کی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیا پولیس والے اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن جی میں نے وہ جو دس کی دو دو اس یہ ہیں پہلے جو کہا وہ تو میں نے اپنا جو نکتہ نظر آئی یا اپنے کوئی سوچ ہے وہ بتا دی جو پہلے آپ نے کہا گلد والی بات لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ فواد کے خلاف ایکشن ہی ہونا چاہیے تھا میں آنسلی جب باتیں سنتا ہوں عمران خان کی یا دوسری سارے ان لوگوں کی تو سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ یہ ہم لوگ ہیں ایک سیاستدان یا ذمہ دار لوگ ہم نے یہ پاکستان بنایا ہوئے ہیں ہم نے یہ اگلی جنریشن کو پاکستان دینا ہے اگلی نسل کو ہم نے یہ اداروں کا حل کرنا ہے ادارے جس طرح کے بھی ہو وہ ان کے ساتھ ہی سسٹم چلنا ہے اگر ہم ان کو ڈسکرانڈ کریں گے تو سسٹم will collapse میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں درست کرنے والی یہ سنداز سے نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ گالیاں نکالیں سڑکوں پہ اس طرح کی باتیں کریں وہ تو چیزیں ریفارمز کے ذریعے آتی ہیں وہ ذریعے گورننس اچھی گورننس کے ذریعے آتی ہیں ڈلیورنس کے ذریعے آتی ہیں وہ پفارم ہم مطلب ایک قسم کی میں سمیتا ہوں کہ گورننس کے ذریعے آتی ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ کو ایسا تھا تو چار سال آپ نے ریفارمز کیوں نہیں لائے آپ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے الیکٹرال ریفارمز لائے بہت شکریہ رانہ تنویر صاحب آپ کے وقت کے ایک بریق کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ریکھے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ارشاد صاحب مریم نواز صاحب آئیں ان کا استقبال بھی ہوا انہوں نے خطاب بھی کیا ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن بھی آرام نہیں کروں گی یعنی پارٹی کو میں آرگنائز کروں گی کارکنوں کو ساتھ ملاؤں گی لیکن اگر ہم مسلمی قنون کو دیکھیں اور نواز شریف شہباز شریف یا اس خاندان کو دیکھیں تو اس کے علاوہ اگر کسی شخص پہ جو سب سے زیادہ نوازشات ہیں یا جو اس کو سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھا گیا وہ شاید خاکان عباسی تھے نواز شریف صاحب جب وزارت عظمہ سے ہٹے تو شاید خاکان عباسی کو لگایا گیا ایون سم آو شہباز شریف صاحب پہ بھی فوقیت دی گئی لیکن آج پارٹی کی جو لیڈر ہیں ان کی صاحبزادی آتی ہیں چیف ارگنائزر آتی ہیں اور عباسی صاحب پشاور میں ہوتے ہیں اور پھر کچھ باتیں وہ الجی الجی بھی اکھڑی اکھڑی بھی کر رہے ہیں جساں رانہ صاحب فرما رہے تھے یہ سب اچھا ہے کوئی خلیج نہیں ہے لیڈرشپ میں اور شاید خاکان عباسی میں یہ دال میں کچھ تو کالا ہے اچھا دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ یہ صرف مسئلہ شاید خاکان عباسی کا نہیں ہے کچھ اور بھی لیڈر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کو جو ضرورت سے زیادہ رول دیا جا رہا ہے وہ شاید پارٹی کو ڈیلیور نہ کر سکیں اور وہ مثال دیتے ہیں یہ جو زمنی الیکشن ہوئے تھے جولائی میں وہ ساری کمپین مریم صاحبہ نے چلائی تھی اس سے پہلے ازاد کشمیر کی کمپین انہیں چلائی اس سے پہلے گلگت بلتستان کی کمپین انہیں چلائی تو انہوں نے کہا کہ کیا ریزارٹ دی ہے انہوں نے جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ہے ان کا کچھ سینئر لیڈرز کا اقتنظر کہ جی یہ جو ہمارا سال ڈیڑھ سال کا تجربہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کوئی نواز شیف صاحب کا خلا پور کر رہی ہوں ایک بات لیکن مریم صاحبہ کے بھی ریزارویشن ہے سینئر لیڈرشپ کے بارے میں جو مجھے معلوم ہوا وہاں جو لندن میں گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اب اتنے تھک چکے ہیں یہ اتنے سینئر ہو گئے ہیں کہ ان کا اور جو کارکون ہے اور خاص طرح پر نوجوان کارکون ہے ان کے درمیان جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پارٹی کو ڈیلیور نہیں کر سکتے تو کسی نے ان سے کہا کہ پھر آپ بھی وہ کام کریں جو محترمہ بنظیر بھٹو نے اپنے انکل کے ساتھ کیا تھا مصطفی خر غلام مصطفی جتوئی محراج خالد میاں احسان اللہ کو ایک بڑی لمبی لسٹ تھی جو انہوں نے کہا کہ جی آپ بس پیچھے آٹ جائیں کچھ پارٹی چھوڑ گئے جو کچھ پیچھے آٹ گئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے پاس تجربہ ہے اور ان کی وفاداری بھی غیر مشروط ہے اور لائلٹی تو ان کے بشا سے چالیس چالیس سال ہوگے پارٹی اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو جتوئی کے ساتھ یا غلام مصطفی خر کے ساتھ یا میراج خالد کے ساتھ یا کئی لوگوں کے ساتھ بے نظیر نے کیا لیکن یہ ہے کہ ان کو اب ڈرائونگ سیٹ جو ہے یا فسٹ رو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی بیسے بات تو بڑی دور اندیش کی ہے مریم صاحبہ بہر حقیقی بات بھی ہے کسی ہے اس لیے یہ وہ جو شہر ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو ریزرویشنز ہیں مریم صاحبہ کو بھی ریزرویشنز ہیں لیکن شاید خاکان عباسی انکلز میں تو نہیں آتے نہیں انکل اب تو انکل ہی ہیں نہیں مطلب ان سے کافی ان سے سینئر لوگ ہیں مطلب عبرانہ صاحب شاید خاکان عباسی صاحب سے سینئر ہیں پریکٹیکل ہی دیکھا جائے لیکن شاید خاکان عباسی تو وہ لیڈر نہیں ہے جس کا گیپ ہو وہ تو ہما وقت انرجیٹک بھی ہیں میڈیا پہ بھی ہیں باقی بھی معاملات چلا رہے ہیں لیکن مسئلہ ہے اپروچ کا کہ ان کی اپروچ کیا ہے پارٹی کے اندر کیا وہ اپروچ جو ہے مریم نواز صاحبہ کی اپروچ سے مثلاً اگر شاید خاکان عباسی آج یہ کہہ رہے ہیں پشاور میں کہ ان سارے مسائل کا ذمہ دار تنہا عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے یہ تو پبلک بھی ہی کہہ رہے ہیں عوام بھی ہی کہہ رہے ہیں عوام جو کہتے رہے ہیں لیکن پارٹی میں تو یہ بات پسند نہیں کی جاتی وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک اقدار میں رہے ہیں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی غلطیاں جو بھی ہوئے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال میں ہوئے ہیں اور وہ اپریل کے بعد وہ غلطی پھر نہیں دوبارہ نہیں ہوئی اپریل کے بعد بھی جو کچھ ہوا ہے پچھلے دس مہینے میں اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے تو وہ یہ بات تو دوسری بات انہیں یہ کہی کہ جی ہم بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے ہم بھی اتنے ذمہ دار ہیں اور اس کا حل جو انہوں نے پیش کیا ہو یہ ہے کہ اب سب کو مل بیٹھ کر کوئی فارمولے پر متفق ہونا چاہیے ساری سیاسی جماعتیں ساری جمہوری قوتیں سارے سٹیک ہولڈر جو ادارے ہیں ہمارے وہ سب مل کر غلطیاں بھی سب نہیں کی ہیں مل کر اب ان کو صدارنے کی کوشش بھی سارے مل کر کریں تو یہ بات بھی ظاہر بات ہے پسند نہیں کی جائے گی اور تیسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں ایک الگ فارم اگر اس کو آپ تصور کر رہے ہیں ری امیجنگ پاکستان کو تو مجھے پارٹی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اسی فارم کا حصہ بنوں یا نہ بنوں تو یہ بات بھی ظاہر پسند نہیں کی جائے گی تو لگتا یوں ہے جو حنیف عبادی صاحب نے ہمارے پرگرام میں بات کی تھی کہ کوئی پریشر گروپ پارٹی کے اندر یا پارٹی کے اندر وجود پا رہا ہے اچھا ارشاد سب ایک امپورٹن بات یہ دیکھیں شاید خاکان اباسی اور چودر نصار مسلم لیگ نون سے نکل کے نون لیگ کو بھی اس حلقے میں بہت بڑا نقصان پہنچا ایک ایسٹ انہوں نے گمایا اور چودر نصار کو بھی پہنچا شاید خاکان اباسی اگر یہ انداز اپنائے رکھتے ہیں اور یہ اپروچ رہتی ہے کہ ڈرائنگ روم کی باتیں جو پارٹی کے ڈرائنگ روم میں ہوتی ہیں وہاں کے پبلک میں کرنا شروع کر دیں گے تو شاید خاکان اباسی کا کیا ذاتی طور پہ کوئی سیاسی مستقبل بچے گا اور پارٹی کو اس حلقے میں حالانکہ جو یہ حلقہ ہے آبائی حلقہ ہے اباسی صاحب کا مری والا اس میں ان کے مقابلے میں جو پی ٹی اے کے ایم این اے رہے ہیں صداقت اباسی کمال کام کی ہے اس شخص میں اور وہ مجھے نہیں لگتا انداز حلقے میں ان کو ہلنے دے گا اباسی صاحب کو شاید خاکان اباسی لیکن نون لیگ سے ہٹ کے الادہ فورم بنا کے شاید خاکان اباسی کا سیاسی سٹیچر یہی رہے گا یہی قدر رہے گا اچھا میں ایک بات بتاؤں یہ عام طور پر ہمارے ہیں عجیب سی متھ بن گئی ہے کہ جناب وہ فلان شخص جو ہے پارٹی کو چھوڑا اور زیرو ہو گیا وہ لوگ جو اپنے عوام سے جڑے ہوئے نہ ہوں وہ واقعی زیرو ہو جاتے ہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سیاسی طور پر فال بھی رہے متحرک بھی رہے ریلیونٹ بھی رہے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں تو یہ تو اب اس شخص پر ہے کہ کیا ایک تو بات یہ ہے کہ کیا الہدگی کی وجہ یا کسی پارٹی سے فاصلے کی وجہ اس کے ذاتی مفادات ہیں ذاتی خواہشات ہیں یا وہ کسی اصول کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے جی ٹھیک ہے نا جی اگر تو وہ کسی اصول کی بنیاد پر قید قانون کی بنیاد پر کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حلقے کے امام جو ہیں یا کارکونس پارٹی کے وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بوری ہے اس میں سراخ ہو جائے تو ایک دانہ یا دو دانے جب باہر نکلتے ہیں تو پارٹیاں تالی بجاتے ہیں پارٹی کے جو وفادار ہوتے ہیں سو کارڈ وہ کچھ نہیں ہو اس سے کوئی فرق نہیں لیکن وہ جب نکلنا شروع ہے وہ سراخ جو ہے وہ پھر اس کے بعد اگر بند نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ بوری خالی بھی ہو جاتی ہے بلکل آپ دیکھیں پیپلز پارٹی جو تھی وہ چاروں سبوں کی زنجیر اور ایک واحد وفاقی پارٹی تھی پریکٹیکل تھی اب کہاں ہے ایک سندھ تک محدود ہے کس لیے کہ لوگ چھوڑتے چلے گئے نئے لوگ شامل نہیں ہوئے اور وہ ایک سندھ کی پارٹی بن کے رہ گی اس وقت مسلمی نون جو ہے یہ جو کراچی کے الیکشن بلدیاتی ہوئے اب ایک پارٹی جس کے کراچی میں چار پانچ ایم این اے ہوتے تھے ایم پی اے ہوتے تھے دو تین دفعہ مسلمی لیگ کی حکومت وہاں رہی جی غوث علی شاہ کی حکومت رہی مظفر حسین شاہ کی حکومت رہی بعد میں وہ مسلمی لیگ نون تو نہیں تھی لیکن وہ مسلمی لیگ ہی تھی جو عرباب رحیم صاحب وزیرعالہ رہے کہاں وہ مشرف صاحب کے دور میں مشرف صاحب کے دور میں لیکن اب کیا حالت ہے کہ سات غالباً سیٹیں چیئرمنٹ کراچی ٹھیک ہے نا جی بیڈی کی بیالیس پی ٹی آئی کی چھاسی یا پچاسی جو ہیں جماعت سلامی کی نائنٹی ون یا نائنٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور وہ جماعت جو ہے وہ سات سیٹوں پر ہے تو پارٹی میں جب لوگ اختلاف کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو روکا نہیں جاتا تو پارٹی کو بھی اتنے ہی نقصان ہوتا ہے جتنا اس شخصیت کو ہو رہا ہوتا ہے بلکل ٹھیک اس لیے پارٹیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے کارکن کو یا لیڈر کو کوئی فالتو چیز نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ جی وہ ہمارے محتاج ہیں پارٹیاں بھی کارکنوں سے اور لیڈروں سے مل کر بنتی ہیں جی بلکل ٹھیک ارشاد سب پروگرام کا ٹائم ختم بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے